آج کل یہ میڈیا کو بھی خوب دھمکیاں دے رہے ہیں گجرات میں انہوں نے اتنی دھمکی دی اتنی دھمکی دی کسی بھی عام آدمی پارٹی والے کو ڈیبیٹ میں نہیں بلانا شام کو ڈیبیٹ ہوتا ہے ڈیبیٹ میں چرچہ ہوتی ہے کہ منیز سسودیہ نے برشتا چار کیا کی نہیں کیا اور اس میں عام آدمی پارٹی والوں کو نہیں بلاتے کانگریس اور بی جے پی والے آپس میں بیٹھ کے چرچہ کرتے ہیں کیسے ہو سکتے ایسے دھمکیاں دے رکھے ہیں وہاں پہ گجرات میں کسی اخبار میں مارا کچھ نہیں چھپتا اور پھر بھی گجرات کے اندر بلے بلے ہو رہی ہے چاروں طرف عام آدمی پارٹی کی چرچہ ہو رہی ہے سوشل میڈیا سے پردھان منطری کے دفتر میں ایک سجن کام کرتے ہیں میڈیا ایڈوائزر ہیں شاید ہرین جوشی جی ہرین جوشی جی ہیں ایک میڈیا ایڈوائزر ہیں پردھان منطری کے میرے کو کئی ایڈیٹر دکھا رہے تھے بڑے بڑے چینلوں کے ہمارے دیش کے بڑے بڑے چینلوں کے مالک ان کے ایڈیٹر ان کو کیا گندی گندی گالیاں لسکے بھیجتے ہیں وہ کیجری وال کو دکھایا تو یہ کر دیں گے کیجری وال کو دکھایا تو وہ کر دیں گے آپ آدمی پارٹی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے چینل کا دو روپیوں کر رہے ہو ہم تمہارا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پھلا نہ کس کیا آپ دھمکیاں دے رہے ہیں وہ ایسے دیش چلائیں گے ایسے دھمکیاں دیں گے پھر فون کر کر کے دھمکیاں دیتے ہیں میں آج یہاں سے ہرین جوشی جی کو ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں اگر کسی نے آپ کے سکرین شوٹ جو جو آپ ان کو میسیج بھیج رہو انہوں نے سوشل میڈیا میں ڈال دیئے آپ بھی اور پردھان منطری جی شکل دکھانے لائک نہیں بچھو کہ اس دیش چندر اور یہ جو آپ دھمکیاں دیتے ہو نا کئیوں نے ریکارڈنگ کر کے رکھ رکھی آپ کی اگر کسی دن کسی نے آپ کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا میں ڈال دی شکل دکھانے لائک نہیں بچھو کہ بند کرو یہ گندگی بند کرو اس طرح سے میڈیا کو دھمکانا اور اب کیول میڈیا کے بروسے نہیں رہا دیش نے سوشل میڈیا کے اوپر جنتا اب سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے سوشل میڈیا کے جریے ایسے دیش آگے نہیں بڑھے گا دوستو ہم سب کو مل کے بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش بنانا ہے بنانا ہے کی نہیں بنانا ہے بھارت دنیا کا نمبر ون دیش کیول بھاشن باجی کرنے سے نہیں بنے گا ویدیشوں میں بھاشن کر کے آ جاؤ اور کیا دو ہم وشو گروہ بن گئے ایسے وشو گروہ نہیں بنے گا ایک ایک بچے کو اچھی شکشہ دینی پڑے گی تب بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے گا بھارت کو دنیا کا نمبر ون دیش کو یہ ایک آدمی نہیں بنائے گا جب اس دیش کا ایک ایک بچہ اچھی شکشہ پائے گا تب ہی بھارت دنیا کا نمبر ون دیش بنے گا محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اس کے لئے ابھی پردھان منطری جی نے اعلان کیا کہ ساڑھے چودہ ہجار سرکاری سکول ٹھیک کریں گے بہت اچھی بات ہے میں نے بدا ہی دی ان کو پر پانچ سال میں ساڑھے چودہ ہجار سرکاری سکول ٹھیک کرو گے دیش میں ساڑھے دس لاکھ سرکاری سکول ہیں سارے سکول ٹھیک کرتے کرتے تو پان سو سال لگ جائیں گے اب یہ دیش رکنے کو تیار نہیں ہے دیش بچین ہے دیش بہت بچین ہو رہا ہے پان سال میں سارے سرکاری سکول ٹھیک کرنے ہیں دیش مان کر رہا ہے کہ اگر دلی کے سارے سرکاری سکول پان سال میں ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر پنجاب کے سارے سکول پان سال میں ہم ٹھیک کر کے دکھائیں گے تو پورے دیش کے سارے سرکاری سکول پان سال کے اندر ٹھیک ہو سکتے ہیں موسیقی